اب کل بی جے پی جو ہے ایک لیٹر جاری کرتے ہوئے پہلا ایک لیٹر آیا کہ کوئی بھی ریلیجن کے خلاف میں اگر کوئی غلط بیانی کریں گا تو بی جے پی اس کو برداشت نہیں کریں گی اور پھر ایک دوسرا لیٹر آیا کہ جو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاقی کی گئی ہے وہ جو نپل شرما اور ایک جندل یہ دو جنوں کو ہم پارٹی سے سسپنڈ کر دیئے ہیں بلکے پھر بعد میں یہ آیا کہ پورے میڈیا میں شوشل میڈیا میں اور ہم بھی تین دن سے پچھلے تین چار دن سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ عرب ممالکت میں خاص طور پر جو آٹھ عرب ممالک ہے جس میں خطر کوئیت یہ لوگ جو ہے ہنڈیا کے پروڈکٹس کا بائی کارٹ یہاں تک کہ ہمارے جو وائس پریسیڈنٹ وینکا این ایڈو صاحب وہاں پر گئے ہوئے خطر میں ان کے شان میں جو ڈینر رکھا گیا تھا اس کو تک کینسل کر دی ہے تو اب آپ بتائیے کہ عرب ممالک کے پریشر آنے کے بعد میں بی جے پی گورنمنٹ ایکٹ کر رہی ہے اور یہ جو سسپنشن کی ہے یہ جسٹ این آئی واش صرف غصے کو تھنڈا کرنے کے لیے اگر بی جے پی کی نیت اور نیتی صاف ہوتی ہوم منسٹر عمید شاہ اگر واقعی آپ تمام مذہب کی اگر عزت کرتے بی جے پی کے جو چڈہ صاحب کا جو بیان آیا کہ ہم سب مذہب کو ہم عزت کرتے موڈی صاحب کا جو بیان آیا کہ ہم تمام مذہب کو ہم عزت کرتے تو امیڈیٹلی سو موٹو ایکشن لیتے ہوئے منسٹری فار ہوم ڈائریکشن دینا تھا کہ ٹائمز آف انڈیا کے اوپر سب سے پہلے جو ٹائمز ناو چینل ہے اس پہ پہلے کیس بک کرنا تھا اس کی اینکر کے اوپر کیس بک کرنا اس کے بعد میں نپل شرما کو سٹوڈیو سے انہیں نکلتے ہی اس کو گرفتار کرنا اور وہ جندل جو سرکار زولہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک استاخیہ اس کے اوپر کیس بک کرنا تھا یہ پارٹی سے سسپنڈ کرنے کا جو عرب کا پریشر آیا اس کو جسٹین آئی واش ہے ان کو خوش کرنے کے لیے کئی لوگ خوش ہو رہے ہیں جشن منا رہے ہیں ارے بی جے پی سسپنڈ کر دی بی جے پی سسپنڈ کر دی بی جے پی سسپنڈ کے معنی کیا ہے پھر واپس لے لیتی اس کو کل اس کو راجہ صباح ایم پی ایم ملے بناتے سابقہ میں ساکشی مہارات کتے خطرناک بیانہ دیا یہ یوگی کتے خطرناک بیانہ دیا کسی کے خلاف میں بی جے پی ایکشن لی کیا آج دیکھئے عرب ممالکہ جو ہے پچھلے آٹھ سال سے جب سے بی جے پی سرکار ہے ایک نائک مسئلے پر اسلام اور اسلام کے ماننے والے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور خوران کے معاملات میں مستسل زہر افشانی کر رہی ہیں وہ لوگ بھی برداشت ہوتے 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 وہ لوگ ری ایکٹ ہو رہے ہیں اب آج کئی دنیا کے مسلمان ان کو اپنے حکمرانوں کو سوال کر رہے ہیں کہ بھئی آپ سے پیٹرول لے رہے ہیں آپ سے ہر چیز لے رہے ہیں سبسیڈائز ریٹ پہ لے رہے ہیں ایران سے محبت خطر سے محبت سعودی کے بادشاہ سے پپوان لے رہے ہیں دوبائی کے بادشاہ کو جا کے پپوان لے رہے ہیں لیکن یہاں کے مسلمانوں کے ساتھ آپ جو ہے اسلام کے خلاف میں زہر افشانی بیان کر رہے ہیں تو آپ کی نیت اور نیتی کو سمجھ میں آگئی ان کو کل تک ہمارا مطالبہ ہے کہ سسپینشن سے ہم مطمئن نہیں ہیں گورنمنٹ جو منیسٹری فار ہوم چاہے وہ دلی کی پولیس رہو یا کوئی اور اسٹیٹ کی پولیس گورنمنٹ شوڈ گیو ڈائریکشن وہ لپول شرما کے خلاف میں کیس بک کرنا وہ جندال کے خلاف میں کیس بک کرنا ٹائمس نو چینل کے جو انکر جو چلا رہی تھی اور ٹائمس نو چینل کا جو منیجمنٹ ہے چاروں کو گرفتار کر کے سپیڈی ٹرال چلانا جب تک اس کا فیصلہ نہیں آتا ان لوگوں کو اندر رکھنا